اب آتا ہے اگرہ ٹاپک پرابلم کنسٹرینٹس یہ کیا ہوتی ہیں دا سسٹم آف لینئر انیقوالٹیز انوالوڈ ان دا پرابلم کنسٹرینٹس یعنی جو ہم لینئر انیقوالٹیز کے جو کویسٹن سالف کر رہے ہیں بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرابلم کنسٹرینٹس ہیں یعنی ان کو نکالنا ہے ہمیں ان کو سالف کرنا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم سٹیڈی کر لیتے ہیں جو کہ اگلی ایکسرسائز میں بھی یوز ہوں گی اس میں سب سے پہلے آتا ہے فیزیبل ریجن گوھر کریں فیزیبل ریجن کیا چیز ہے سچا ریجن which is restricted to first quadrant is referred to as feasible region یعنی ایک ایسا ریجن اس کو ہم آگے explain کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ایک اور definition آتی ہے فیزیبل سلوشن کی وہ کیا ہے each point of the feasible region is called a feasible solution اور تیسری چیز جو اس میں آتی ہے بہت important وہ ہے feasible solution set a set consisting of all the feasible solutions of the system of linear inequalities is called a feasible solution set یعنی فیزیبل ریجن والا جو point ہوتا ہے وہ feasible solution ہے اور feasible solution کو اگر ہم set میں لکھ لیں تو وہ feasible solution set ہوتا ہے یعنی جو ہم نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس یہ ایکس ایکسیز اور وائی ایکسیز ہو یہ ایکس ہے اور یہ وائی ایکسیز ہے اب یہ والا جو quadrant ہوتا ہے یہ والا جو ہم نے ٹک کیا ہے یہ ہوتا ہے first quadrant یعنی first quadrant کے اگر اندر ہم region کی بات کریں چاہے وہ یہاں پر ہو یعنی اس لائن سے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو کہیں پر بھی ہو first quadrant کے region کو ہم کہتے ہیں کہ یہ feasible region ہے اور اس کے جو points ہوتے ہیں یعنی جو points سے مل کر یہ region بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں feasible solution اور اگر ہم ان سب points کو ایک set کی فارم میں لکھ لیں تو وہ کیا کہلائے گا feasible solution set تو یہ important definitions ہیں ان میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ feasible region اور feasible solution یہ آپس میں جو اینہ وہ students کے لئے کافی confusing ہو جاتا ہے تو clear کرنا ہے کہ feasible region کیا ہوتا ہے feasible solution کیا ہوتا ہے تو یہ تین definitions کافی important ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب گوھر کریں اب exercise 5.2 ہم solve کرتے ہیں اور اس کا question number 1 ہے اور اس کا part 1 گوھر کریں باقی سارے کے سارے جو parts ہیں وہ بلکل اسی طرح سے solve ہوں گے ہم ایک part کو attempt کر لیتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ نے باقی questions کو خود attempt کرنا ہے تو question 1 کیا ہے graph the feasible region of the following systems of linear inequalities and find the corner points in each case یعنی دو چیزیں ان سے مانگی گئی ہیں ایک تو feasible region کو ہم نے graph کرنا ہے یعنی plot کرنا ہے اور دوسرا ہم نے corner points نکال لے ہیں اس region کے تو یہ دو چیزیں کس طرح سے ہوں گی پہلے ہم پہلی چیز نکال لیتے ہیں feasible region تو جس طرح گوھر کریں یہ تین ہمارے پاس دو بڑی ہمارے پاس linear inequalities ہیں اور یہ ایک x کی اور ایک y کی بھی بتا دیا انہوں نے values تو یہ بھی basically linear inequalities ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو ان کی مدد سے ہمیں بتانا ہے کہ اس کا region کیا ہوگا جو feasible region ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے جو پہلی equation تھی اس کی corresponding equation بنا لیتے ہیں وہ یہ آجے گی اور دوسری کی corresponding equation کیا آئے گی یہ یعنی ہم نے اس کی inequality ختم کر کے equal to کا sign use کر لیا اس کے بعد جب x zero ہوگا تو y کیا آئے گا y آجائے گا minus two جب y zero ہوگا تو پھر x کیا ہو جائے گا x آجائے گا three تو یہ ہم نے یہاں لکھ لیا اب اس case میں جب x zero ہوگا یعنی x ختم ہو جائے گا تو y four آجائے گا یعنی three divide ہو جائے گا twelve پر نیچے جا کے اور اگر y zero ہو تو پھر x کیا آجائے گا six تو اس طرح سے ہم اس کے points جو ہے نا وہ نکال لیں گے سب سے پہلے یہ a point یہ b یہ c اور یہ d اور ہمیں بتا ہے کہ اس کو ہم equation one کہہ لیتی ہیں اور اس کو equation two اب ہم یہاں پر graph plot کرتے ہیں غور کریں یہ x axis اور یہ y axis تھا اس کا negative y میں بھی جا رہا ہے اس لیے اس کا negative two بھی ہم plot کر لیں گے اور maximum x کی case میں value کہاں تک جا رہی ہے six تک three four five six اس کا مطلب ہے کہ x کی تو میں values plot کرنی اور y کی maximum value four تک جا رہی ہے one two three four تو ہم نے یہاں پر plot کر لیا اور negative x axis میں بھی ہم ایک دو value جس کی plot کر لیتے ہیں اب غور کریں a point ہے x zero اور y minus two وہ یہ آجائے گا یہ a point b آجائے گا y zero اور x three یہ بھلا point اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ b ہے اب غور کریں ہم a اور b کو فوراں سے ملا لیتے ہیں تاکہ ہمیں confusing نہ ہو یہاں پر یہ ہو گیا پہلی والی line اس کو ہم one کا نام دے لیتے ہیں اس کے بعد ہے two value line two line ہم plot کریں گے کس طرح دو points ان سے x zero y four وہ آجائے گا یہ بھلا point یہ آگیا c point اس کے بعد d ہے y zero اور x six تو x six آئے گا یہ اور y zero بھی یہی پہ لیتا ہے تو یہ d point اب غور کریں c اور d کو ہم نے آپس میں ملانا ہے تو یہ دو ہم نے یہ آگئی line two اور یہ line one اب دو lines تو ہو گئیں یہ جو x greater than zero یہاں equal to اور y greater than equal to zero یہ ہمیں help کرے گا ہمارا region plot کرنے میں گوھر کریں x greater than zero اور y greater than zero اب پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں feasible region کی بات ہم نے کی ہے اور ہم نے جب feasible region کی definition پڑی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا region ہے جو پہلے quadrant میں آتا ہے اس کے علاوہ کسی quadrant میں نہیں تو اب دیکھیں اب جو line یہ x greater than zero اور y greater than zero بتا رہا ہے ہمیں کیا گوھر کریں پہلا region تو ہم میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے first quadrant جس کو ہم یہ اس کی bold line کر رہے ہیں تھوڑی سی یہ آئے گا اس graph کا common region اب گوھر کریں x greater than zero کا مطلب کیا ہے کہ x کی value zero یا zero سے بڑی ہوگی اور y کی value zero یا zero سے بڑی ہوگی یہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلا quadrant ہوگا یہ جو دو conditions ہیں یہ بیسی کے لئے ہمیں بتا رہی ہیں کہ first quadrant کی ہم بات کر رہے ہیں ہمیں بتا ہے کہ first quadrant میں ہی x اور y positive ہوتے ہیں باقی سب میں negative ہو جاتے ہیں یہ x negative ہوگئی ہیں y تو یہ چیز بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلا quadrant تو پہلے quadrant میں دیکھیں ان کا common region کون سا ہے گوھر کریں اگر ہم بات کریں اس کے پہلے region کی تو اس کا پہلا region یعنی first quadrant والا جو region ہے وہ تو یہ بنتا ہے اس طرح سے لیکن ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ اس کا region ہم نے کون سا اٹھانا ہے گوھر کریں وہ ہمیں یہ پتا لگے گا یہ جو linear inequality ہے یعنی less than equal to دونوں کے لئے ہے تو جب ہم پہلی والی curve جو کہ یہ ہے اس سے less کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم یہ والی بات کر رہے ہیں یہ والی line جو سیدھی جا رہی ہے اور جب ہم second equation کے لئے بھی less کی بات کریں گے تو second line یہ ہے اور اس کا less کیا ہے یہ اب گوھر کریں اب ان دونوں میں سے common region کون سا ہے گوھر کریں یہ میں بتانا ہے یہ والا region تو common نہیں کیونکہ یہ صرف اس line کے نیچے تو آ رہا ہے لیکن اس line سے اوپر ہے اس سے نیچے نہیں تو یہ حصہ تو گیا اب گوھر کریں کیا اس کا یہ والا جو region ہے یہ جو line ہے یہ اور یہ اس سے یہ والا جو region سارا ہوگا یہ دونوں کا common ہوگا گوھر کریں یہ جو ہم نے ہاتھ آکے دیکھا ہے اس طرح کا region یعنی یہ جو دو پینس کے یہ والا جو region ہے یہ والا یہ region بیسیکلی کیا ہے common لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ پہلا quadrant feasible region تو گوھر کریں اب اس میں پہلے quadrant میں کتنا region آ رہا ہے تو وہ صرف یہ والا region آ رہا ہے جس کو اب ہم dark کہا رہے ہیں یہ سارا region صرف یہ جو black والا region ہے یہ first region ہے باقی سب جو ہے وہ دوسرے quadrant میں چلا جاتا ہے اور وہ common چاہے وہ common بھی ہے لیکن وہ first میں نہیں ہے تو ہم نے feasible region صرف plot کرنا تھا اب گوھر کریں اس کے points میں چاہیے corner points تو اس region کے corner points دو تو ہمارے پاس ہیں ایک یہ اور ایک یہ یہ والا ہمارے پاس نہیں یعنی یہ point کونسا تھا یہ تھا 3,0 ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کونسا ہے یہ والا 6,0 اور third والا ہمیں چاہیے جو کہ ان دونوں lines کا intersection ہے جب بھی دونوں lines کا intersection والا point ہم نے نکالنا ہے تو اس کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دو equations تھی ان دونوں equations کو simultaneously solve کر لیں equal to 6 اور دوسری equations تھی 2x plus 3y equal to 12 گوھر کریں ان دونوں equations کو ہم یعنی جن دو lines کا intersection ہوگی ان دونوں lines کو ہم simultaneously solve کر لیں تو ہمارے پاس point آ جائے گا وہ point basically corner point ہوگا اب اس کو solve کرنے کا طریقہ یہ ہے ہم direct اس کو add کر لیں تو y cut جائے گا یعنی یہ جو 3x 3x ایسا دونوں اٹھ گئے تو 4x equal to 612 ہوتا ہے 18 یہاں سے x کیا آ جائے گا 9 by 2 یا 4.5 اب یہ x ہمارے پاس آ گیا تو جب x کو x تو ہمارے پاس نکل آیا جب y کو ہم نے add کیا تو یہ cut گیا اب اگر ہمیں چاہیے y تو y نکال لیں کیلئے ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کسی ایک equation میں to x x 9 by 2 minus 3y equal to 6 تو یہ 2 to cancel اور 9 minus 6 ہو جائے گا 3y 9 minus 6 ہوتا ہے 3 اور یہ 3y تو y آ جائے گا 1 گوھر کریں x 4.5 اور y 1 اس کا مطلب ہے جو یہ intersection والا point جس کو ہم l کہہ لیتے ہیں تو یہ l والا point کیا آ گیا 4.5 اور 1 تو اس طرح سے ہم نے اس کا corner point ہمیں نہیں پتا لگے گا directly ہم اس کو اس equation کے مطلب سے solve کر کے نکال لیں گے تو اس طرح اس کے corner points بھی 3 نکل ہے feasible region کے اس کے remaining questions ہیں ان کو آپ نے اس ہی method پہ solve کر لینا ہے اور وہ easily ہو جائیں گے